دوبائی کی تخلیق کی کہانی جہاں تیس سال پہلے دھول اڑا کرتی تھی اب یہاں دنیا کی بہترین سڑکیں اور جدید ترین میٹرو چلتی نظر آتی ہے جہاں کبھی ایک ہی دو منزلہ مکان فاصلے پر نظر آتا تھا اب وہاں شاندار فلک بوس امارتیں ہیں اور دنیا بھر سے سیہ اور کاروباری لوگ جن کی ترجی لندن پیریس اور نیو یورک ہوا کرتے تھے اب دوبائی کا رخ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دوبائی کی تقدیر کیسے بدلیں متحدہ عرب امارات کی کامیابی کی کہانی کیا ہے آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام والیکم دوستو متحدہ عرب امارات دراصل سات ریاستوں کا ایک وفاق ہے دوبائی، ابو زہبی، شارجہ، عم القوان، راس الخیمہ، عجمان اور الفجیرہ جس کا دار الحکومت ابو زہبی ہے تاہم جب بھی متحدہ عرب امارات کی بات آتی ہے سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے دوبائی اس لیے متحدہ عرب امارات کی بات دراصل دوبائی کی بات ہے اگرچہ ابو زہبی، شارجہ، راس، الخیمہ اور دیگر ریاستوں کی بھی اپنی اپنی ایک جگہ ہے لیکن دوبائی محض دوبائی ہے ان ریاستوں نے یکم دیسمبر انیس سو اکتر کو نائنٹین سیونٹی ون کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے اگلے ہی دن یعنی دو دیسمبر کو چھے ریاستوں نے مل کر وفا کی اتحاد تشکیل دیا ساتھوی ریاست، ریاض الخیمہ دس فروری انیس سو بہتر نائنٹین سیونٹی ٹو کو اتحاد میں شامل ہوئی جب ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز کے کچھ حصے پر دعویٰ کیا راس الخیمہ اور شارجہ نے بھی ان علاقوں کا دعویٰ کیا اس طرح ان دونوں ریاستوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے ساتھ ہی ایران کے ساتھ علاقائی تنازع بھی اس کے حصے میں آیا جو آج تک جاری ہے ان ریاستوں کے رہنماؤں نے اٹھارہ سو بیس سے اٹھارہ سو نووے تک برطانیہ کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخد کیے تاکہ برطانیہ انہیں محفوظ تجارت کے لیے سہولیات فراہم کرتا رہے اس وقت برسگی پر انگریزوں کی حکومت تھی اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی ہندوستانی روپیہ تھی اور امارات کے لوگ بھی اس کرنسی کے ذریعے لیندین کرتے تھے 1969 1959 میں اس کا نام بدل کر خلیجی روپیہ کر دیا گیا جس کی ابتدائی قیمت ہندوستانی روپیہ کے برابر تھی بعد ازا آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی تقریباً ایک سو سال قبل اس خطے کے تاجر چاہے وہ ہندوستان فارس یا عراق کے تھے سب آہستہ آہستہ یہاں آ کر جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گھر بن گیا جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابزہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النیحان اور دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم اور متحدہ عرب امارات کے دیگر رہنما پیسے کمانے لگے شیخ زید بعد میں متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر اور شیخ رشید پہلے نائب صدر بنے دبئی کے لوگ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں جا کر انہیں فروخت کرتے تھے اسی طرح دوسرے تاجر بھی اپنا سامان بیچنے کے لیے یہاں آئے یہ علاقہ ایک تجارتی نیٹورک بن گیا تھا اور کوئیت یا بسرہ کے تاجر ہندوستان میں گجرات کرالہ یا زنجبار جاتے ہوئے دبئی میں رکنے کو یقینی بناتے تھے امارتی لوگوں کو موتیوں کی تجارت سے بہت فائدہ ہوا لیکن جب جاپانیوں نے مسنوی موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو امارتی موتیوں کی مانگ میں بتدریج کمی آئی اور یہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تیل کی دریافت کے بعد بہت سے امارتی لوگوں نے موتیوں کا کاروبار چھوڑ کر تیل کے شعبے میں تجارت شروع کی اور جب انیس سو اکتر میں نائنٹین سیونٹی ون میں برطانیہ سے آزادی ملی تو تیل کی پیداوار میں اچانک اضافہ ہوا جس سے خطے کی معیشت کو سہارا ملا اور دوبئی تجارت کا مرکز بن گیا دو ہزار اکیس میں کیے گئے سروے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل نوے لاکھ ننانوے ہزار آبادی میں سے تقریباً اٹھائیس لاکھ ہندوستانی اور تقریباً تیرہ لاکھ پاکستانی ہے جو کہ کل آبادی کا تقریباً چالیس فیصد ہے شیخ زید نے متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کو متحد کرنے اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار آدھا کیا ان کی سوچ کو ان کی اولاد نے آگے بڑھایا اور دوبئی کو تیل پر منحصر ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی مرکز بنا دیا یہاں لوگ محفوظ ہیں کاروبار محفوظ ہیں اور یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین حفاظت میں کیا جاتا ہے امریکہ نے دنیا کے بہترین ٹیلنٹ کو بلا کر اپنے ملک میں بسایا متحدہ عرب امارات کا بھی یہی حال ہے وہ اچھے لوگوں کو بلا کر ان سے کام کرواتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے دوستو دوبئی کی ترقی کے پیچھے واحد اور واحد ویجن شیخ راشد المکتم کا ویجن ہے کیونکہ دوبئی میں تیل بہت کم ہے اور ان کا خیال تھا اگر وہ تجارت میں بنیادی تبدیلی لائیں گے تو دوسرے ممالک کے تاجر اگر جو سہولتیں ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے دوسری بات وہ کچھ نیا تجربہ کرنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے دوستو مشہور ہے کہ چند سال پہلے ایک وقت تھا جب پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرینیں دوبئی میں موجود تھی یہ دور دوبئی کی تیز رفتار تعمیر کا دور تھا اس دوران دوبئی کو ابو زہوی سے ملانے والی مرکزی شیخ زید ہائیوے کو جدید بنایا گیا دوبئی مرینہ، برش خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاور جمیرہ ہائٹس اور پام جمیرہ جیسے بڑے منصوبے شروع کیے گئے اور دوبئی ائرپورٹ میں ایک سادہ اضافہ کیا گیا دنیا کا مصروف ترید ہوای اڈا دوستو یہاں اس دلچسپ بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ جو ایک مصنوعی جزیرہ ہے اس کی تعمیر کے لیے کوئی کانکریٹ یا لوہا استعمال نہیں کیا گیا تاہم اس جزیرے سے سطح سمندر سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت کو ہٹا دیا گیا مجموعی طور پر پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو اس طرح تبدیل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے دوبئی ایک مالیاتی مرکز ایک علاقائی پاور ہاؤس بن گیا مندرگاہوں کو جدید بنایا گیا ہے اور 828 میٹر اونچی فلک بوس امارتیں جیسے کہ برش خلیفہ تعمیر کیا گیا ہے یہ تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ایک سیاحتی مقام ایک طبی مرکز اور ایک اچھا ہسپیٹل بھی بن گیا ہے اس کے علاوہ مصر عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور ہونے کی وجہ سے خطے میں متحدہ عرب امارات کا سیاسی اثر و رسوق بھی بڑھ گیا ہے دوبئی نے گزشتہ 20 سالوں میں ایک بہترین انفرسٹرکچر بنایا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں سے آگے رکھتا ہے اس نے 2005 اور 2006 میں مرش خلیفہ دوبئی مول اور دوبئی میٹرو جیسی میگا ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا اور 2008 کے عالمی مالیتی بہران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کیا انفرسٹرین ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت آپ تک پہنچتا رہا ہے پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ